حضور مرتد وہ ہوتا ہے جو خود جماعت کو چھوڑے مرتد وہ ہوتا ہے جو جماعت کو چھوڑے استعداد کا مطلب یہ ہوتا ہے چھوڑنا رد کر دینا اس کو مرتد کہتے ہیں کہ اس نے چھوڑ دیا جماعت کو رد کر دیا ہمیں نہیں مانتا اور ایک ہوتا ہے جس کو اخراج اگر کسی نے کسی کے حق نہیں دیا خامن نے بی بی کا حق نہیں دیا کہ کوٹ نے فیصلہ کیا کہ دہا نے فیصلہ کیا نہیں دیا یا کسی نے کسی کو مارا کسی کے رائٹس رہے ہیں وہ چھین لیے یا کسی بھی طرح کسی بھی قسم کو ظلم کیا یا جماعت کے نظام کی خلاف ورزی کی تو اس کو جماعت پر تھوڑی سزا کے لیے بتانے کے لیے کہ تم نے غلط کام کیا تھوڑی سزا دیتی ہے اس کو اخراج کہتے ہیں اور کچھ ہے اگر معافی مانگ لے تو واپس بھی آ جاتے ہیں وہ جو نام معافی مانگے وہ نہیں آتا اکثریت تو آ جاتی ہی معافی مانگ کے ٹھیک تو سزا تو ملنی چاہیے ٹھیک ہے نا وہ برا کام کرو تو سزا ملنی چاہیے کی نہیں ٹھیک ہے اخراج اس کو کہتے ہیں تو سیکھنے کو کیا تکلیف ہے وہ ایسے سوال پوچھتی رہتی ہے نہیں مطلب مخرج اسے پوچھو مرتاد اور مخرج میں فرق ہے نا نہیں اس نے بس سنا تھا کسی سے کہ کسی احمدی لڑکی کو جماعت سے نکال دیا تھا اس کا بوائفرین تھا تو کہی تھی ایسے کیسے ہو سکتا ہے سوال یہ ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے اسلام کہتا ہے کہ لڑکی جو ہے مسلمان اس کو اپنی اپنی عصمت کی اپنی چیسٹیٹی کی اپنی اونر کی احفاظت کرنی چاہیے ٹھیک ہے اور جو نہیں کرتا وہ غلط کرتا ہے ٹھیک ہے اسلام ہی کہتا ہے نا تو جس کے بارے میں پتہ لگ جائے کہ اسلامی تعلیم پر عمل نہیں کر رہی ٹھیک ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا تم اسلامی تعلیم پر عمل نہیں کر رہی تو پھر ہمارا تمہارا سے تعلق ہوئی نہیں ٹھیک ہے ہم نے کہا اس کو دنگڑا نہیں مارا کسی کا سیر نہیں پھڑا کسی کو کچھ نہیں کہا ہم یہی کہتے ہیں پھر اس ٹھیک ہے تمہارا تعلق نہیں ہم جو تمہارا جماعت میں نام ہے اس میں شامل نہیں کرتے ہیں ہم تمہارے سے چندہ نہیں لیں گے ہم تمہارے سے کوئی خدمت نہیں لیں گے ٹھیک ہے پھر تمہارے جب اثر ہی کوئی نہیں ہونا تو پھر ہمارے بیچ میں بیٹھنے کی ضرورت کی ہے پھر جن کے سکھے پہ جن کے انفرونس میں تم زیادہ پھر ان کے ساتھ ہی بیٹھو غلط باتیں کرنی ہے تو ٹھیک ہے اس لئے اللہ جزا صرف سوال یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے شادیاں بھی کرو اپنی پسند سے بھی شادی کرو آہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے لڑکا اور لڑکی کی پسند ہونی چاہیے شادی کرنے کے لئے لیکن جو اس کی ایک طریقہ ہے صحیح اس پہ چلنا چاہیے ٹھیک ہے اور اگر مہمباب نہیں مانتے تو خلیفہ وقت کو لکھ دیا سکتی ہو کہ کئی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں لکھتی ہیں ان کی شادیاں بھی کرواتی جاتی ہیں ان کی پسند سے مشرطے کے وہ احمدی ہو لیکن ایک شخص تم کسی بھی جگہ بچریہ ہو تم سکول میں ہو کسی کالج میں ہو ان کے اپنے رولزن ریگولیشن ہیں بلکہ کسی کلب میں بھی ہو اس کے اپنے رولزن ریگولیشن ہیں جب ان کو توڑتے ہو تو وہ تمہیں باہر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا جماعت کے بھی رولزن ریگولیشن ہیں ان کے اندر رہنا چاہیے اور رولزن ریگولیشن کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم تم لوگ جو احمدی وقفے نو لڑکیاں ہو تم لوگوں کو چاہیے دینی علم زیادہ بڑھا ہو تاکہ اس قسم کے سوالوں کے جواب جو نئے نئے اٹھتے ہیں نا خود دیا کرو میں نے اسے جلسے کی انویٹیشن دی تھی کیا ہے میں نے اسے جلسے کی انویٹیشن دی تھی تیرا آئی تھی اس نے آنا تھا لیکن اس کے ماں باپ نے منع کر دیا چلو اچھا ہوا اچھا ہوا نے